رمزکار آپ دیکھ رہے ہیں ممبئی میٹو اور میں ہوں اناند بھاٹ شروعات بولٹن کے اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ مہاراشٹو ایٹی ایس پر ہوا ہے رنسوم ویر وائرس وانوکرائی کا اٹیک ہیکرز نے مہاراشٹو ایٹی ایس کے ادھکاریوں کے کمپیوٹرز پر قبضہ کر لیا ہے ہیکرز نے بٹکوائنز کے ذریعے تین دن میں کروڑوں کی فیراؤتی ادا کرنے کی مانگ رکھی ہے تین سو بٹکوائنز کی فیراؤتی مانگنے کے ساتھ ہی ہیکرز نے دھمکی دی ہے کہ اگر چھ دن سے زیادہ کا وقت لگا تو سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیں گے وانوکرائی رنسوم ویر وائرس کے اٹیک نے کسی کو نہیں بکشا ہے بھارت اس وائرس کے حملے سے بوری طرح پر بھاویت ہو رہا ہے بہاراشرے ایٹی ایس کے سینئر افسروں کے کمپیوٹر اس وائرس حملے کی چپیٹ میں آگئے ہیں ہیکرز نے ان کے کمپیوٹر کو ہیک کر لیا ہے اور ہیکرز کہہ رہے ہیں کہ بٹکوائن ملنے پر ہی ان کے کمپیوٹر سے وائرس کو فری کریں گے انڈیا وانوکرائی رنسوم ورسٹ افیکٹیڈ دیشوں میں سے ایک ہے اس میں جو وینڈوز آپریٹنگ سسٹم کے الگ الگ ورزنس ہیں چاہے وہ وینڈوز سیبن ہو اس کے پہلے کا ایکس پی ہو یا ابھی ایٹ ایٹ پوائنٹ ون سے لے کے اب ٹین تک جو بھی انڈ پیچڈ وینڈوز سسٹم ہے یہ سارے اس سے افیکٹیڈ ہو سکتے ہیں پٹینشلی اور اسی لئے اس کا سپریڈ بہت زیادہ ہوا ہے سائبر ایکسپرٹس کے مطابق اگر کمپیوٹر میں وائرس گھوز گیا ہے تو آپ کی سکرین پر کچھ اس طرح کا میسج آئے گا جس میں لکھا ہوگا کہ اگر آپ اپنے کمپیوٹر سے وائرس نکلوانا چاہتے ہیں تو تین دن کے اندر تین سو بٹکوائن دے تین دن سے زیادہ وقت ہوا تو دو گنے بٹکوائن اور چھے دن بھی جانے پر بھی بٹکوائن ٹرانسفر نہیں کیے تو کمپیوٹر پر اسٹور سارا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جائے گا ایک بٹکوائن کی قیمت ساٹھ ہزار روپے کے برابر ہے حال ہی میں مہاراشو سرکار نے سائبر اٹیک کے معاملوں سے نبٹنے کے لیے ہیلپ لائن جاری کی تھی رینسوم ویئر وائرس کے حملے کی صورت میں بھی اس ہیلپ لائن سے سمپر کیا جا سکتا ہے جہاں ایک سیکیورٹی ایکسپرٹ آپ کی مدد کرے گا کہ جب یہ وینڈوز کی مشین یوز کر رہے ہیں تو جو آپ کا اوپرٹنگ سسٹم ہے اس کو وہ پوری طرح سے اپڈیٹ کریں اس کو پوری طرح سے وہ پیچ کریں اس کے بعد ایک اچھا اینڈ پوائنٹ آنٹی وائرس سوفیئر لگانا بھی بہت ضروری ہے جو بھی یوزرز اس کے بجے سے ایفیکٹ ہوئے ہیں جن کا ڈیٹا انکریپٹ ہوا ہے وہ فیروتی کی رکم نہ دے بکاہ جب آپ فیروتی کی رکم دوگے ان سائبر کرمینلز کو یہ وہی پیسے سے اور کافی ڈیمیج کریں گے مارکٹ میں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کمپیوٹر کو پروٹیک کریں مائکروس اور وینڈوز کی پیچ کو اپ ڈیٹ کریں اور ایک اچھا اینڈ پوائنٹ آنٹی وائرس سوفیئر انسٹال کریں سائبر پولیس ان سبھی بڑے ادھیکاریوں کی لسٹ بنا رہی ہے اور یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس وائرس سے کیسا لڑا جائے جو کی ایک ناممکن بھرا کام ہے ممبئی سے دیویش سنگھ اور سورب وقتانیا کے ساتھ آج تک بیورو سیدھے مرکویں گے سمباتا سورب وقتانیا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور ڈیٹیلز دینے کے لیے سورب کیا کوئی راستہ نکل پا ہے کیا ستیہ بھی آنند ابھی تک کوئی راستہ نکل نہیں پایا ہے آپ کو بتا دے کہ یہ سب سے گمبیر سب سے بڑا سائبر ایٹیک ہے یہ جو وائرس ہے وہ آپ کے کمپیوٹر میں گھوش جاتا ہے پھر وہ آپ کا کمپیوٹر چلنے نہیں والا اور انہوں نے ایک محلت دی ہے لوگوں کو کہ تین دین میں اگر آپ تین سو بیٹکوائنز دے گے تو ہی آپ کو اپنا کمپیوٹر واپس ملے گا اور اگر آپ تین دین میں نہیں دے تو آپ کے چھے سو بیٹکوائنز ہوگے بتا دے کہ ایک بیٹکوائنز کی قیمت قریباً پچاس سے ساٹھ ہزار روپے ہے تو سمجھ سکتے ہیں آپ کی کروڑوں میں یہ لوگ ڈیل کر رہے ہیں اور سب سے بڑی چوکانی والی بات یہ ہے جو ہمارے ستروں کو پتا چلا ہے کی مہارشت کا ایٹی ایس اور مومبائی پولیس کے جو بڑے ادھیکاری ہے جو بڑے ایٹی ایس آفیس سورب ان کیا ہیکرز کو لوکیٹ کیا جا سکا ہے ہیکرز کو جو سائبر ایکسپرٹس اور ہماری جو منترال اور مومبائی پولیس کے بڑے ادھیکاریوں سے بات کی گئے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہیکرز کو لوکیٹ نہیں کیا جا سکتا یہ وائرس کا کوئی بھی توڑ نہیں ہے آپ کا پورا کا پورا ڈیٹا اس میں ڈسٹروئ ہو جائے گا اور آپ اتنی بڑی رقم یہ بھی نہیں سکے گے تو یہ وائرس اتنی طرح پوری طرح انہوں نے بہت سارے کمپیٹرز کو پرباویت کیا ہے کہ اس وائرس کا کوئی بھی توڑ نہیں ہے اور سارے جو آفسر ہیں ان کا بھی سارا ڈیٹا چلا جائے گا یہ کافی مہتوپن ہے کہ یہ جو ایٹی ایس کے ادھیکاری ہے شکریہ سورب آپ کا اس پوری جانکاری کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا